کل مجھے انسٹرگرام پر ایک لڑکی کا میسیج آیا جب میں نے اس کی کہانے سنی تو یقین کیجئے کہ میں بہت بے بس ہو گیا اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے تو اس لڑکی نے بتایا کہ میں لاہور میں جسم فروشی کا کام کرنے والی وہ پتنصیب لڑکی ہوں جو آج سے پانچ سال پہلے اس شہر میں گریجویشن کرنے کے لیے آئی تھی ہماری فیملی میں لڑکیوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی اس کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے گریجویشن کرنے کے لیے لاہور پیج دیا یہاں آ کر مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی وہ ملتان شہر سے تھا اور لاہور پڑھنے کے لیے آیا تھا میں اس کے پیار میں اس قدر پاغل ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں سے چوری چھپے اس سے شادی کر لی اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا ہم دونوں لاہور میں ایک فلیٹ لے کر رہنے لگے پھر مہینوں بعد میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کا بتا دیا تو میرے گھر والوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ آج سے تمہاں مارے لیے مر گئی پھر کچھ ہی مہینوں میں اس لڑکے کو لگنے لگا کہ اس نے مجھ سے شادی کر کے بہت بڑی گلتی کیا کیونکہ اس سے میرا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا تھا میری لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود بھی اس نے مجھے طلاق دیتی طلاق کے بعد میں اپنی دوست کے ساتھ اس کے ہوسٹل میں شفٹ ہو گئی میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی بہت زیادہ خوشش کی لیکن میرے گھر والوں میں کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا میں ہر وقت روتی اور گڑپتی رہتی تھی کئی کئی دن میں بھوکی رہتی تھی کیونکہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے بہت سی جگہوں پر نوکری کے لیے گئی لیکن مجھے نوکری نہیں ملی پھر میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دے تو میری دوست مجھے شام کو ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں مجھے بہت کم وقت کے بہت زیادہ پیسے ملتے تھے یہ وہی جسم فروشی کا اڈا ہے جہاں میں آج کام کر رہی ہوں موسیقی